اسلام علیکم اسلام آباد اور لاہور کے بعد کراچی میں بھی پولیس کا ایکشن لاتی چارج شیلنگ اور پتراؤ پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان گریفتار کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کارکنان نے شارعہ قائدین پر درنا دے دیا حقیقی آزادی لونگ مارچ کے لیے کراچی میں تہری کے انصاف کی جانب سے درنے میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کارکنان نمائی چورنگی پہنچے رکاوٹے لگا کر راستے بند کر دیے گئے پولیس نے کراچی میں نمائی چورنگی پر گریفتاریہ شروع کر دیں اور کاروائی کرتے ہوئے متعدد خواتین کو گریفتار کر لیا مرد کارکنان کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے خواتین کارکنان ڈٹ گئی اور پولیس کے سامنے ہی شدید نعرے بازی کی جس کے باعث علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں پولیس ذرائی کے مطابق شہر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 170 افراد کو گریفتار کیا گیا ہے دوسری جانب کراچی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر باز سڑکے بند پیپلس چورنگی سے پارکنگ پلازا آنے اور جانے والی سڑک بند ہے اور پیپلس چورنگی سے گاڑیوں کو متبادل راستوں پر موڑا جا رہا ہے